نمسکار آپ دیکھریں انڈیا چیوی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی صبح کے گیارہ بجے کا وقت ہے بینہ برکی دھوا دار خبروں میں آج بات ہوگی اتر پردیش کے بریلی میں کیسے دھارمی جلوس پر گیارہ گھنٹے تک آمنے سامنے رہے دو پکش جمکہ نارے بازی کے بعد کیسے بن گیا تناف کا ماحول اتر لکھنو میں لائن آرڈر کے مدے پر سی ایم یوگی نے ایک بڑے بیٹھا کی اس میٹنگ میں یوگی نے لف جہاد کو لے کر ایف ٹیزنگ پر بیٹ کون سٹیبل سے لے کر ڈیپی ٹی ایس پی تک کی جواب دے ہی تائے کرنے کے بعد کہیں بات دلی کے کریں تو ارون کشربال کل تک سی ایم پت سے سٹیفہ دے دیں گے تو کون سمحالے کا دلی کے باگ دوڑ جمہو کشمیر میں پہلے راؤنڈ کی پرچار کا آج آخری دن گری منتری آمیت شہا رامبان کشتوار اور بدار میں چناوی ریلی کریں گے ادھر ہریانہ میں پورو کیابنٹ منتری اور ویدھائی کنل ویج نے مکشے منتری کی کرسی پر دعویٰ ٹھوک دیا ویج نے کہا کہ اگر بی جے پی پابر میں آتی ہے تو انہیں سی ایم بنایا جانا چاہیے وہی ماشل میں مسجدوں کو لے کر چل رہا بوال شملا اور منڈی کے بعد اب پالنپور تک پہنچ گیا ہے سب سے پہلے بات ہوگی دلی کے دنگل کی اروند کیجربال کی جگہ دلی کا اگلا مکشے منتری کون ہوگا اس پر سسپنس جاری ہے کیجربال کی سیسے کے اعلان بھی لگ بھگ بائیس گھنٹے بیٹ چکے ہیں لیکن نئے سی ایم کو لے کر پچھل ساف نہیں ہو پائی ہے اس پر آم آدمی پارچی کے نیتا کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اب سے کچھ دیر کے بعد ہی کیجربال کے گھر پر آم آدمی پارچی کے نیتاؤں کی بیٹک ہونے جا رہی ہے اس دورہ نئے سی ایم پر چرچہ ہو سکتی ہے اس بیٹک میں شامل ہونے کے لیے بنی شیف سے سو دیا بھی اربین کیجربال کے گھر جائیں گے سی ایم کے نام کو لے کر آتی شیف سے لے کر سورب بھارتواج اور آگف چڑھا کے نام پر بھی چرچہ ہو رہی ہے لیکن کیجربال کس کے نام پر مہر لگائیں گے یہ لاکھٹکی کا سوال ہے کیجربال نے کل آم آدمی پارچی کاری کرتاؤں کے ساتھ بیٹک کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ اگلے دو دن کے اندر اندر سی ایم پر سے ستیفہ دے رنگے سب کی نظریں کل ہونے والی ویڈھائک دل کے بیٹک پر ہے اور اربین کیجربال کے ستیفے کے بعد ہونے والی اس بیٹک میں دلی کا نیا سی ایم چنا جائے اربین کیجربال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود نہیں چننے چاہ رہے ہیں سی ایم بلکہ ویڈھائک چننیں گے سی ایم جسے ویڈھائک چننیں گے اسے ہی سی ایم بنا دیا جائے گا وہیں سوتروں کے مطابق آتیشی سورب بھاردواج کیلاش کہلوت میں سے کسی ایک کو سی ایم بنایا جا سکتا ہے حالانکہ نام اور بھی ہیں لیکن آتیشی سورب بھاردواج اور کیلاش کہلوت کے تین نام آگے چل رہے ہیں پندرہ ستمبر کی تاریخ جب اربین کیجربال نے صیفہ دینے کا اعلان کر دیا لیکن 48 گھنٹے کا وقت انہوں نے مانگا اور یہ وقت اس لیے مانگا گیا کیونکہ اب اگلا سی ایم کون ہوگا بہت سے کامکاچ دلی والوں کے تھپ پڑے ہیں ایسے بہت سے اناؤنسمنٹ ہے جو سی ایم کے سیگنیچر کے بعد ہی پروسس ملائی جا سکتی ہے ایسے میں کیا آتیشی مکھے منتری بن سکتی ہیں یا پھر سورب بھاردواج تیسرا نام کہلاش گیلوت کا بات آتیشی کی کریں تو بہت سارے مہتوپون منترال ہیں ان کے پاس ہمارے سیوگی بھاسکر مشرا جڑ چکے ہیں بھاسکر تین نام جو فی ایم کے کورسی کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم آئے درشک دیکھ رہے ہیں کس کی سنبھاونا زیادہ نظر آتی ہے دیکھئے وہ تین نام مثلے بھی گھوم رہے ہیں کہ پارٹی نے لگ بھگ یہ تیہ کر دیا ہے کہ کیابنٹ میں جو لوگ پہلے سے ہیں وہ رہیں گے ایسا نہیں کہ ان کو ہٹایا جائے گا یعنی صرف دو نئے چہرے آئیں گے کیابنٹ میں اور اتنا تیہ ہے کہ کیابنٹ میں جو لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی پارٹی کے سینئر اور جو ویسواس رکھنے والے لوگ ہیں آروند کیجریوال میں یا آروند کیجریوال کو جن کے اوپر میں ویسواس ہے وہ لوگ ہیں تو مکہ منتری اگر کوئی بھی بنے گا تو انہی میں سے بن سکتا ہے ایسی سمبھاونا ہے اور ان سب میں سب سے زیادہ نام آتیشی کا اس لیے چل رہا ہے کہ دلی سرکار میں جو بھی پرمکھ ویوہاگ ہے چاہے وہ شکشہ کا ہو چاہے وہ بزلی کا ہو پی ڈبلو ڈی کا وہ سب کچھ وہ دیکھ رہی ہیں اور سارے بڑے فیصلے ان کے سامنے سے ہو کے گزرتے ہیں اس لیہاں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ آتیشی پرول دعوے دار ہیں وہ مکہ منتری ہو سکتی ہے سرکار کے پاس ایک بڑی چنوتی یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کچھ مہنوں میں لینا ہے اس کو عملی جامع پہنانا ہے اس کو ستح پہ لے کے آنا ہے زمین پہ لے کے آنا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آتیشی کا نام سب سے اوپر ہے اور وہ مکہ منتری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو بھی نام ہے سورہ بھاردواج اسے پہلے بھی دلی سرکار میں مکہ منتری رہ چکے ہیں جی اب انتصار تھوڑا سور کرنا ہوگا اس اعلان کو لے کر بہت شکریہ بھاسکرپوری جانکاری کے لیے آپ کا ویدھائی گل کے میٹنگ میں کسی نیتا چنا جائے گا یہ سوال ہر کسی کے مند میں ہے دلی کی شکشہ منتری آتیشی سنگھ کا کہنا ہے کہ سی ایم کون بنے گا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے سورہ بھاردواج کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کی کرسی کیج ریوال کا انتصار کرے گی سی ایم کون بنے گا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عام آدمی پانٹی کی جب تک سرکار رہے گی وہ دلی کی جنتا کیلئے کام کرتی رہے گی لیکن آج سب سے ضروری ہمارے لیے یہ ہے جنتا کا فیصلہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی چناو کی گھوشنا ہو اور جنتا اپنا جنادیش دے کہ کیا ان کو لگتا ہے اروند کی اجری والی ماندار ہے جب کسی ویدھان سبھا کا چھ مہینے سے کم سمیں رہتا ہے تو کیندر سرکار اور الیکشن کمیشن کبھی بھی چناو کروا سکتے ہیں تو اگر چناو آیوگ چاہے تو آج چناو کی گھوشنا کر سکتی ہے کہ جو مکھے منتری کی کورسی ہے یہ کورسی اروند کیجری وال کا انتظار کرے گی اور ہم ویدھائک منتری یا جو مکھے منتری بنے اس سب کا صرف ایک ہی دے ہوگا کہ کیسے جنتا کی عدالت میں اس اگنی پرکشا کو پار کر کے اروند کیجری وال جی کو ان کی مکھے منتری کی کورسی پر بٹھایا جائے اب بات ہوگی اتر پردیش کے بہرائچ کی جہاں بھیڑیے کے دہشت لگاتار جاری ہے دیرات آدم خور نے ایسا کچھ کیا جو کہ بہرائچ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا خونکھال بھیڑیے نے رات ڈھائے بجے گیارہ سال کے بچے پر اٹاک کر کیا اور بھیڑیے نے یہ حملہ گھر کے چھت پر چڑھ کر کیا بھیڑیے نے چھت پر پریوار کے ساتھ سو رہے عمران کو نشانہ بنایا عمران کی گردن پر گہرے گھاؤ ہیں اسپتال نوز کا علاج چل رہا ہے پورا معاملہ محسی علاقے کے پپری مہنکاؤں کا ہے بہرائچ میں اب تک پانچ بھیڑیوں کو پکڑا گیا ہے فورس ڈپارٹمنٹ کا دعویٰ ہے کہ اب کیول ایک ہی بھیڑیا باقی ہے لیکن یہ ایک بھیڑیا لگتا ہے پانچ کے برابر ہے پتہ یہ چلا ہے کہ یہ بھیڑیا لنگڑا نہیں ہے بلکہ تگڑا ہے اور گھات لگا کر حملہ کرتا ہے پچھلے پانچ راتوں میں یہ بھیڑیا چھے لوگوں پر اٹاک کر چکا ہے اور اس کی شروعات دس ستمبر کے رات سے ہوئی جب بھیڑیا نے دو الگ الگ گاؤں میں اٹاک کیا پہلا حملہ مہی جدیہ گاؤں میں ہوا یہاں پر بھیڑیا نے دس سال کی شیوانی پر حملہ کیا اسی رات کو گڑریہ پوروہ گاؤں میں گیارہ سال کی سومن کو نشارہ بنایا گیا اور پھر 11 ستمبر کو بھیڑیا نے کوریان پوروہ میں 50 سال کی پوشپا پر حملہ کر دیا اگلی ہی رات 12 ستمبر کو پھر دو حملے ہوئے سنگیہ نشیرپور گاؤں میں 28 سال کی گوڑیا پر بھیڑیا جھپٹا مارا اور پھر سمان پوروہ گاؤں میں 45 سال کی مکیمون پور نشانہ ساتھا آج 15 ستمبر کی رات کو پیپری میں بھیڑی رات کی بات کر رہے ہیں 15 ستمبر کے رات کو پیپری گاؤں میں 11 سال کے عمران پر حملہ کیا گیا بہرائچ میں پرشاف نے درواز سے لگوا دیے لوگوں کو چھتوں پر سونے کی نفیحت دے دی لیکن اس وار آدم خور نے نیا پہترہ اپنا لیا اس نے چھت پر ہی چڑھ کر اپنا ٹارگٹ سیٹ کر دیا اور اٹیک کر دیا حملے کی چشمدیت پریوار والوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں بچہ سو رہا تھا اس کے بھیڑیا گردن پکری ہموں لیٹے رہا تھا سوئے گے رہا تھے جب وہ رونے چلانے کی آواز پائیں تب اٹھیں تب اٹھیں تب اٹھیں چھترہ ادھرہ سے بھاگ آئیں اگر لیڑ کے اجیرے میں دیکھیں تو میں بھیڑیا آئیں کہاں لیٹا رہے ہیں چھت پر پانچھے لوگ کے بیچ لیٹا رہے ہیں ہمیلیا چھت پر چلانے گیا ہے ہمیلیا چھت پر چلانے گیا ہے بھیڑیا چھت پر لیٹا رہے ہیں چھت پر تو جان نہیں پیا دوسرے کے چھت پر سے چڑ گیا تو بھیڑیا جو چڑ گئی بہرائچ کے محسی علاقے میں بھیڑیے کا خوف سب سے زیادہ ہے لوگوں میں یہاں آدم خور کا سب سے زیادہ خوف ہے گاؤں کی پرشاستن کی طرف گھروں میں دروازے بھی لگائے گئے لیکن پیپری گاؤں میں جس گھر کی چھت پر پہنچ کر بھیڑیے نے حملہ کیا وہاں چھت پر جانے کے لیے بنی ہوئی سیڑیوں پر دروازہ نہیں تھا ایسے آیا ہے پہلے دے یہ فاری سے پھر فاری سے یہ یہ نیسانہ جو رکھے ہیں ایسے آیا ہے ایسے ایسے آیا ہے ایسے گیا ہے اسے دیکھیں ایسے پورا پورا ہے یہ ایسے ہی آیا ہے یہ راستہ ہے جانے کی یہ دو جینہ اس جینہ سے نہیں گیا ہے اس جینہ سے جا رہا ہے یہ یہ اس جینہ سے جا رہا ہے اس جینہ سے اس نے چڑھا ہے اس جینہ سے اس نے چڑھا ہے پھر ایسے گیا ہے یہاں پہ بھی آدمی لیٹے تھے وہاں پہ بھی آدمی لیٹے تھے بہرائچ میں بھیڑیے کے ڈر سے لوگ بہت سہمے ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بہرائچ میں جو چھتا بھیڑیا فرار ہے وہی پکڑے گئے بھیڑیوں کا سردار ہے اور وہ اب اپنے ساتھیوں کے پکڑے جانے کے بعد بہت زیادہ کھونکھار ہو گیا ہے ون بی بھا کو بھیڑیوں کے پگ مارکس بھی لگاتار مل رہے ہیں اب اپنی موہنگاؤں میں جس راستے سے جا کر بھیڑی نے آٹاک کیا اس روط پر بھیڑیوں کے پیروں کے نشان ملے ہیں اور اس وقت دلی سرکار میں منتری سورہ بھارت باش پرس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو سی دھالیے چلتے ہیں بزرگوں کو مفت بجلی دی ہو پانی دیا ہو ہسپتال دیا ہو سکول دیا ہو محلہ کلنک دیا ہو بزرگوں کو مفتی تیاترہ دیا ہو مہیلاؤں کو مفت بس تیاترہ دیا ہو ایسے مکھے منتری کے پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی ساری طاقت لگا دی آج لوگوں کے من میں بہت نرازگی ہے کہ ایک ایماندار آدمی کے پیچھے پوری کی پوری کینڈر سرکار پڑ گئی اور اس بیچارے کو جیل تک لے کے گئے اور وہ آدمی جب جیل سے باہر نکلا تو اس نے ستہ کا سکھ نہیں بھوگا اس نے کہا کہ میں اب جنتہ کی عدالت میں جاؤں گا جب تک جنتہ نہیں کہے گی تب تک اس مکھے منتری کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا کئی چرچائیں ہو رہی ہیں الگ الگ چرچائیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ستیوگ میں سنا تھا بھگوان رام نے پریشتیوں وش راجگدی کا تیاک کیا تھا اور چودہ سال کے ونواز پہ چلے گئے تھے ایوڈیا کی ساری جنتہ رو رہی تھی بلک رہی تھی کہ رام آپ مجھ جائیے آپ اس سنگھاسن پہ بیٹھئے مگر مریادہ کے کارن پریشتیوں کے کارن رام اس سنگھاسن کو چھوڑ کے چلے گئے اور چودہ سال کے ونواز پہ رہے اور ان کے پیچھے جس کو وہ سنگھاسن ملا بھرت ان کے بھائی وہ بھی ان کے کھاہو رکھ کے انتظار کرتے رہے کہ رام واپس آئیں گے تو اپنا کام سنبھالیں گے عربین کیجزیوال رام نہیں ہے رام تو بھگوان تھے بھگوان رام کے بھک حنومان اور حنومان کے بھک عربین کیجزیوال جی ہیں وہ تو رام سے تلنا نہیں کی جا سکتی مگر جس مریادہ کے نام پہ ستیوگ میں بھگوان رام نے اپنا سنگھاسن چھوڑا تھا آج ایسا ادھارنگ دکھ رہا ہے کہ ایک مریادہ کے نام پہ ایک نیتکتہ کے نام پہ ایک جنتہ کے ہاتھ میں اپنی پوری کی پوری باغ دور دینے کے نام پہ عربین کیجزیوال نے استیفہ دیا ہے اور عربین کیجزیوال جی نے کہا ہے جنتہ واپس بٹھائے گی تو اس کرسی پہ بیٹھوں گا ورنہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا بہت بہت دنیواز آپ کے پاس کوئی پرشن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں سوڑا جی کل سی ایم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اور منی دونوں میں سے کوئی سی ایم نہیں بنیں گے نیکس سی ایم لیکن نیکس سی ایم کون ہوں گے اس کو لے کے بہت چرچہ ہے کم سکم نتنا بتا دیجئے جو کیابنٹ میں آپ لوگ ہیں انہی میں سے ہوں گے یا کوئی اور نیا چہرہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں آپ کو جتنی جانکاری ہے اتنی ہی مجھے جانکاری ہے آپ جیسے کھیاس لگا سکتے ہیں میں بھی ویسے ہی کھیاس لگا سکتا ہوں مگر آپ کا کھیاس لگانا ٹھیک ہے میرا کھیاس لگانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں اس کا سٹیک ہولڈر ہوں اس لیے جو ہے ابھی تک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی چرچہ نہیں ہے جیسے ہی چرچہ ہوگی سب سے پہلے آپ کو بتانا اور کہاں بتائیں گے میں بتاؤں آپ کو تو بتائیں گے تب ہی جواب لوگوں تو بتائیں گے جیسے ہی چرچہ ہوگی میں بتاؤں گا جی جاوے جی جو پترکاروں میں بھی سکتا ہے پترکار بھی مکھے منتری بن سکتے ہیں وہی ایڈٹر بھی ہو سکتا ہے سوڑ جیب یہ بتائیے کہ آگے کیا ٹائم لائن کے آئے سیم کب صیفہ دینے جا رہے ہیں دیکھیں کب ہوگی ملاقات کب ہوگی موٹے طور پر ٹائم لائن یہ ہے کل یہ فیصلہ مکھے منتری جی نے جنتہ کے بیچ میں رکھا ہے کل ادوار تھا آج اید کی چھوٹی ہے لہذا کل یعنی کی منگلوار کو جو پہلا ورکنگ ڈے آتا ہے اس میں مکھے منتری اپنے اسطیفے کو دے دیں گے اور اسطیفہ جیسے ہی منظور ہوگا اس کے بعد ویدھائیگ دل کی بیٹھک ہوگی ویدھائیگ ڈل اپنا ایک نیتہ چنیں گے جو نیتہ چنا جائے گا وہ اپنا stake to power جو اپنا claim ہے وہ پراجے پال کے مادیم سے راستپتی کو اپنا claim دیں گے کیونکہ کوئی ایسی دکت نہیں ہے ہمارے ساکھ بیدھائک ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو بلاؤ آئے گا اور جب وہ بلاؤ آئے گا تو پھر وہ جو ہے اپنی شفت لیں گے تو اس طریقے کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دن ہی ایک ہفتے کے اندر ساری کی ساری پرکریہ ہو جانی چاہیے اپنے سورپ برادواج کو سنا انہوں نے انڈیا ٹی وی سنبالا تھا بھاسکر مشرا کے سوال پر بولا بھی کہ جتنی جانکاری اس وقت آپ لوگوں کو ہے اتنی ہی جانکاری ہمیں ہیں پہلے اروند کیج ریبال کا استیفہ ہوگا استیفے کے بعد ویتھائک دل کے بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد جو نام چنا جائے گا وہ دلی کا سی ام بنے گا حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ دلی کے جنتہ چاہتی ہے کی جلد چناب ہو اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں انتر پردیش کے بریلی میں دھارمیک جلوس کو لے کر دو سمودائے آمنے سامنے آ گئے بارہ بفات کی جلوس نکالنے کے دوران بھاری بوال ہوا نارے بازی ہوئی لوگوں نے دھڑنا دیا ایک دو گھنچے نہیں بلکہ گیارہ گھنچے تک بوال چلتا رہا ایک پکش دوسرے پکش پر نئی پرمپرہ شروع کرنے کا آروپ لگاتے رہے وہ فڑکوں پر اترے اور اس کے بعد جلوس میں آئیں بھیڑ نے ہنگامہ شروع کر دیا جم کر نارے بازی ہونے لگی ایک طرف جلوس اور بھیڑ تھی دوسرے طرف راستہ روکے ہوئے لوگ دھڑنے پر بیچ کریں حالات تناف پون تھے بڑھتے ہوئے تناف کو دیکھتے ہوئے فارن بھاری سنکھیا میں پولیس بل کو لگایا گیا پولیس کے آلہ ادھیکارے بھی موقع پر پہنچے کافی مشکلوں کے بعد حالات پر کابو پایا گیا تاظر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پولیس نے دونوں پکشوں کو سمجھا بچھا کر واپس بھیج دیا ہے رشاسن کی سوچ بوچ سے کوئی اپریے بارداد تو نہیں ہوں نہ کوئی ایسی گھٹنا گھٹی لیکن رات پہ نارے بازی اور ہنگامہ چلتا رہا رشاسن کے ہاتھ پاؤں پھولے رہے دھانا بارادری چھتر کے جوگی نوادہ میں موریا گلی میں دونوں پکش آمنے سامنے ہوئے تھے اس طرح کی بات سامنے آئی تھی پولیس دوارہ لگاتار دونوں پکشوں سے بات چیت کی جا رہی تھی بات چیت کے کرم میں دونوں پکش اپنے اپنی کچھ تتھے سامنے رکھ رہے تھے اور لگاتار بات چیت چل رہی تھی دونوں پکشوں سے بات چیت کے کرم میں چونکہ مکھے جلوس کا جو سامنے تھا وہاں پر لگ بک ساڑھے چار پانچ بیجے سامنے رکھ ہو گیا تھا اور دونوں پکش اپنی سہمت سے اپنے آپ ہی اپنی جگہ سے ہٹ گئے آگامی تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے مکشبندری یوگی آریتنات نے جس طرح یہ بیٹھک کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئے اس بیٹھک میں ڈی جی پی کے لعاواز سبی زنوں کے ڈی ایم ایس ایس پی اور نگر آیوکت موجود تھے اس دوران یوگی آریتنات نے سخت لحظے میں کہا ماتاؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی سرکشہ سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے یوگی نے کہا کہ لف جہادی ایف ٹیزنگ اور چین سناچنگ ہوئے تو بیٹھ سپاہی سے لے کر ڈیپٹی ایس پی تک کی جواب دے ہی تائے ہوگی مکشہ منتری یوگی آریتنات نے اچھ افتر یہ بیٹھ کی جس میں انہوں نے آگامی تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے اس میٹنگ میں سخت لحظے میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ماتاؤں اور بہنوں کی سرکشہ کو لے کر اگر کوئی سمجھوتا ہوا کوئی کامپرمائز کیا گیا ایسے میں جواب دے ہی آلہ ادھکاریوں کی تائے کی جائے گی تو لائن آنڈر پر یوگی آریتنات کا یہ سخت رویہ سامنے آیا ہماشل پردیش میں عوید مسجد کو لے کر ہنگامہ بڑھتا جا رہا ہے راجتانی شملہ اور منجی کے بعد اب پالمپور میں بھی ہنگامہ شروع ہو گیا ہے پالمپور میں مسجد کے عوید نرمان کے ویرود میں ہندو سنگچنوں نے سڑک پر پردرشن کیا عوید ڈھانچے کو گرانے کے مانگ کو لے کر بڑی سنگچن کے کارے کرتاؤں نے ریلی نکال کر اپنا ویرود درچ کیا اس دوران کئی نیتاؤں نے بھیڑ کو سمبودھت کرتے ہوئے مسلم دکانداروں کا آردھنگ بوائکوٹ کرنے کے مانگ گئے یہ تین تصویریں اس وقت آپ کے سامنے منڈی اور شملہ میں پہلے سے ہی بوال مچا رہا مسجد کے عوید نرمان کو لے کر عوید فلورس کو لے کر جس میں اپنے اپنے سٹر پر کاروائی ہیں دونوں میں چل رہی ہیں لیکن اب تصویر پالمپور سے بھی سامنے آئیں جہاں پالمپور مارکٹ میں پروٹیسٹ مارچ کے دوران ہندو سنگٹنوں کا گصہ دیکھنے کو ملا پردرشن کاریوں نے کئی دکانوں میں توڑ پھوڑ کر دی یہ زیادہ تر وہ دکانیں تھیں جو باہر کے لوگ یہاں پر چلا رہے تھے اس کے ساتھ ہی مارکٹ میں دکان لگانے والے مسلم دکانداروں سے بھی کسی طریقے کا کوئی سمان نہ خریدنے کی اپیل کر دی گئی اس دوران کئی جگہ پردرشن کاریوں اور پولس کے بیچ میں نوک جھوک بھی دیکھنے کو ملی یہ دیکھیں تصویریں عوید مسجد کا یہ معاملہ ہے اور اس لئے پردرشن اس بار پالمپور میں ہو رہا ہے ناراض کی لوگوں کی دیکھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو دکانیں مسلمانوں کی ہیں اور باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں کی ہیں وہاں سے کوئی بھی خریداری نہ کرنے کو لے کر یہ ایک طریقے کا محول بنایا جا رہا ہے اب آدھ سیاست کی حریانہ اور جمہو کشمیر میں چناف پرچار ورشور سے جاری ہے حریانہ میں بیجے پی دس سال کے انٹی انکمبنسی کا سامنا کر رہی ہے لیکن حریانہ میں بیجے پی کا سردرد پورا گریہ منتری انیل ویج نے بڑھا دیا ہے انیل ویج نے سی ایم پت پر اپنا دعویٰ ٹھوک دیا ہے انیل ویج نے کہا کہ حریانہ میں بیجے پی کے وہ سب سے سینئر نیتا ہے لہٰذا سی ایم پت پر ان کی دعویداری بنتی ہے دراصل انیل ویج تب سے ناراض ہیں جب سے انہیں نائب سنگھ کیبنٹ میں جگہ نہیں دی گئی ہے فلحال وہ امبالا کینٹ سے چناف پرچار کر رہی ہیں اور اسی طوران انہوں نے سی ایم پت پر اپنا دعویٰ ٹھوک دیا میں حریانہ کا سب سے بریشت ویدھائک ہوں چھ بار میں مہلے بان چکا ہوں اور ساتمی بار میں چناؤں لڑ رہا ہوں میں نے آج تک پارٹی سے کچھ نہیں مانتا ہے لیکن اس بار میرے اوپر حریانہ کی جنتہ کا میرے شہر کی جنتہ کا بہت دباؤ بن رہا ہے اس لیے اس بار میں مکہ منتری پت کا دعویٰ کرتا بنانا نہ بنانا ہائی کمانڈ کے ہاتھ میں لیکن اگر مجھے بنا دیا میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں حریانہ کی تقدیر بدل دوں گا میں حریانہ کی تصویر بدل دوں گا موسیقی